اس بیڈیو میں آپ جانیں گے راجہ سنیالہی سے سمبندیت سمپور جانکاری کہ راجہ سنیالہی کیا ہوتے ہیں راجہ سنیالہی کے کار کیا ہوتے ہیں راجہ سنیالہی کون کون سے ہوتے ہیں راجہ سدھکاری کون سے ہوتے ہیں اور ریونی وڈ کے بارے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ یدی آپ کی کوئی جمین کا مقدمہ ہے داخل شکارت سے مقدمہ ہے کوئی پٹے کا مقدمہ ہے تو آپ جمین سمبندیت بات جو ہے کیس جو ہے آپ کو کہاں کرنے ہوتے ہیں اور ان کی اپیل آپ کہاں کریں گے جیسے مال لیجیے آپ نے کوئی ریجسٹری کرائی اور تحصیل دار نے آپ نے آپ کا داکل خارج نہیں کیا ہے یا مال لیجیے وہاں سے آپ کیس ہار چکے ہیں تو اپیل کہاں کریں گے اور لاسٹ اپیل آپ کہاں کر سکتے ہیں تو چلی تو اس تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سسکرائب کریں آتے اپنے ٹاپک پر سب سے پہلے آسان بھاسا میں سمجھیں گے کہ راجسنیالہ کے کارے کیا ہوتے ہیں اور راجسنیالہ میں کون سا کانون کون سی ویدی چلتی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں بات کریں راجسنیالہ کے کارے کے بارے میں تو راجسنیالہ کے جو کارے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کرسی پریوجن سے سمبندت کارے بھوم سمبندت کار لگان تحت مال گجاری سمبندت کار جو ہیں وہ راجسنیالہ دیکھتا ہے اور دھڑا کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے مان لیجئے آپ نے کوئی جمین خریدی ہے اس کا داکھل خارج کون کرے گا راجہ سنیالہ ہے جیسے مان لیجئے آپ نے کوئی جمین خریدی ہے اس پر کوئی ویواد ہوتا ہے اور اگر اس پر کیس کسی نے کھڑا کر دیا کیس کسی نے کر دیا تو اس کیس اس معاملے کی سنوائی کون کرے گا راجہ سنیالہ ہے جیسے مان لیجئے آپ کو آپ نے کسی جمین کا پٹا کیا ہے اور اسی جمین کا پتہ کسی دوسرے وقت نے کرا لیا ہے اب وہاں بھائی ویواز کھڑا ہوا آپ ویواز کہاں جائے گا وہ ماملہ جو کیس ہے وہ وہ کہاں جائے گا راجہ سنیالہ میں جائے گا اور راجہ سنیالہ ہی اس کی سنوائی کرے گا ٹھیک ہے جیسے مالی جی کوئی گرام سماج کی جمین ہے یا مالی جی کوئی تالاو ہے اگر مالی جی کسی نے تالاو میں پتہ کرا لیا اور کوئی دوسری اوبجیکسن کرتا ہے تو وہ بھی معاملہ جو ہے وہ راجہ سنیالہ میں جائے گا اور بھی سرد سبتم میں آپ کو بتا دوں آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی آپ کی کئی لوگوں کے آپ دیکھنا ہے جو جمین سمبندیتی جو تاریخ جو ہوتی ہیں وہ تحصیل میں پڑھتی ہیں ٹھیک ہے تو تحصیل جو ہوتا ہے تو راجہ سنیالہ ہی مانا جائے گا وہ تحصیل دار جو ہوتا ہے وہ راجہ سنیالہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا آپ کو جلدوازی کوئی ضرور نہیں آپ ویڈیو کے انٹر جرور بنے رہے ٹھیک ہے اب بات کریں گے کہ راجہ سنیالہ میں کون سا قانون لاغو ہوتا ہے کون سی بدیاں راجہ سنیالہ میں لاغو ہوتی ہیں تو دیکھیں پرتیق راج کے راجہ سنیالہ میں بدیاں جو ہیں وہ الگ الگ لاغو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے مان لیجئے میں اتر پردیس سے ہوں تو یہاں پر اتر پردیس بھو راجہ سنیالہ ہی انیس ایک جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے تو یہاں کی دھارہ ہیں اور یہاں کا جو راجہ سنیالہ ہے یہاں کی الگ ہوگی اگر آپ مد پردیس سے ہیں تو مد پردیس کے جو راجہ سنیالہ ہیں انہوں کا قانون جو ہے راجہ سنیالہ ہے وہ کچھ الگ ہوگی بیہار کی الگ ہوگی یعنی کہ راجہ سنیالہ جو ہوتے ہیں وہ راجہ سرکار کے نیالہ ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ویڈیاں چلتی ہیں وہ راج سرکار دوارہ بنائے گئی ودیاں چلتی ہیں اگر میں اتر پردیس سے ہوں تو اتر پردیس کی جو راج سرکار نیم بنائے گی وہ نیم راج سنیالہ پر لاغو ہوں گے اگر میں لیجئے آپ مد پردیس سے ہیں تو مد پردیس کی جو سرکار یعنی کہ مد پردیس راج سویتہ جو ہوگی وہ وہاں پر لاغو ہوگی یعنی کہ جو راج سنیالہ ہوں گے اگر مد پردیس کا راج سنیالہ ہے تو وہاں پر مدی پردیس کی راجت سویتہ لاغو ہوگی اتر پردیس سے ہے تو اتر پردیس کی راجت سویتہ راجت سنیالہ پر لاغو ہوگی یعنی کہ راجت سنیالہ پر جو اسطحانی ویدی ہوتی ہے وہ لاغو ہوتی ہے جمین معاملے میں اگر ہم بات کریں راجت سنیالہ کی پرواسہ کے بارے میں تو بھو راجت سو ادنیم کی دھارہ چار یعنی کہ اتر پردیس بھو راج سو دریم کی دھارہ چار کے اپکھنڈ آٹھ میں جو پروازہ دی گئی ہو وہی کہہ دیا ہے کہ جو بھی کارپالک جو نیالے ہیں صرف وہ انہی نیالے کو راج سو نیالے کہا جا سکتا ہے ان کسی نیالے کو جو راج سو نیالے ہے وہ نہیں کہا جا سکتا ہے اگر بات کریں ہم وہیں سی پی سی یعنی سیبل پرکریہ سہتہ سو سیبل پرکریہ کی سہتہ دھارہ پانچ کے اپکھنڈ دو میں یہ بات کہی گئی ہے کہ راج سو نیالے سے ایسے نیالے سے تات پر ہے جو کسی کرسی پریوجن کے اپیوگ میں لائی گئی کسی بھوم میں لگان مال گجاری یا لاب سے سمبندت جو واد یا ان کاروائیوں کو سویکار کرتے ہیں یا ایسے کاروائیوں کا سننے کا چھترہ ادھکار رکھتے ہیں جو پردیسی ادنیم یعنی لوکل لوگ کے انترکت ہوں ایسے نیالے جو ہوتے ہیں وہ راج سو نیالے کہے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے راج سو نیالے کے ادھکاریوں کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے کہ آپ جیسے مال لی جی آپ تحصیل سے کیس ہار چکے ہیں تو آپ کہاں اپیل کر سکتے ہیں یعنی کہ اپیلی نیالے کون سے ہوتے ہیں اپیلی ادھکاری کون سے ہوتے ہیں اگر بات کریں وہی ہم راج سو نیالے کے ادھکاریوں کے بارے میں تو یہاں پر دیکھیں ریوینیو ووڈ یا اس کا کوئی سدس سے جو ہوتا ہے وہ راج سو ادھکاری ہے کمیشنر، اترکت کمیشنر، کلیکٹریٹ، اترکت کلیکٹر، سائیک کلیکٹر، بندو بست ادھکاری، سائیک بندو بست ادھکاری، عبلیک ادھکاری، سائیک عبلیک ادھکاری اور تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کانونگو لیک پال یہ جو ہوتے ہیں یہ راجس صدقاری ہوتے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے راجس صدقہ نیالے کے بارے میں کہ راجس صدقہ نیالے کی اپیل جو ہے وہ کس راجس صدقہ نیالے کی اپیل کہاں کی جا سکتی ہے تو دیکھیں جس پرکار میں نے آپ کو بتایا کہ جس پرکار آپ پہلے جیسے مالی جیسے آپ کے ساتھ مار پیٹ ہے مالی جیسے آپ کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ جلا ستر نیالے جاتے ہیں وہاں سے آپ ہارتے ہیں تو آپ جاتے ہیں ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے بھی آپ ہار جاتے ہیں تو آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ اسی طرح کچھ جو راجہ سنیال ہے جو ہوتے ہیں ان کا پرکرم ہوتا ہے کہ جب آپ تحصیل سے ہارتے ہیں جیسے مان لیجئے آپ کا کوئی تحصیل میں مقدمہ چلتا ہے اور جیدی آپ تحصیل سے مقدمہ جو جمینی مقدمہ ہے وہ آپ ہار جاتے ہیں تو آپ جائیں گے کلیکٹریٹ کے ہاں جو بھی آپ کا کلیکٹر ہے اس کے ہاں آپ اپیل کریں گے جب آپ وہاں پر ہار جائیں گے کلیکٹریٹ کے یہاں سے بھی آپ ہار گئے مقدمہ چلتا ہے سنوائی ہوتی ہے کلیکٹر کے ہاں اور آپ وہاں سے بھی ہار جاتے ہیں تو آپ جائیں گے کمیسنری اب اگر بات کریں ہم کمیسنرییاں کیا ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کمیسنری جو ہوتی ہیں وہ کئی کمیسنری جسے منڈل بھی کہتے ہیں تو آپ جیسا کہ جانتے ہوں کہ کمیسنرییاں جو ہوتی ہیں اتر پردیس جو ہے وہ اٹھارہ کمیشنریوں میں بٹا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جیسے مال لیجئے آپ سب سے پہلے تحصیل سے چال ہوئے تھے تحصیل سے آپ جمینی مقدمہ ہارتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں جو بھی آپ کا جو کلیکٹر جو ہوتا ہے کلیکٹریٹ جو آپ کی جلے میں ہوتی ہے آپ وہاں اس مقدمہ کی اپیل کر سکتے ہیں وہاں سے بھی اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ آئیں گے اپنی کمیشنری میں جو بھی آپ کی کمیشنری جو ہوتی ہے آپ پھر کمیشنری میں وہ مقدمہ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ مقدمہ کمیشنری سے بھی ہار جاتے ہیں تو آپ کریں گے وہ مقدمہ آپ لے جا سکتے ہیں آنگے ریوینیو ووڈ یعنی کی راجس و پرسد دیکھیں اتر پردیس میں مال گجاری سے سمبن دیتے ہیں آنے نیائک کاریوں سے سمبن دیتے ہیں بڑی ستہ کا ووڈ جو ہے وہ ہے ریوینیو یعنی کی راجس ووڈ ہے راجس و کا سرو پر راجس و نیائلہ ہے یعنی کی سب سے بڑا نیائلہ ہوتا ہے ریوینیو ووڈ کے نیڑے اچھ نیائلہ کے نیڑے کی بھانت سارے راجس و نیائلہ پر بادکاری ہوتے ہیں جیسے مال لیجئے آپ کا جو اتر پردیس راجس و پرسد یعنی کی اتر پردیس ریوینیو ووڈ جو ہوگا وہ ایک طرح سپریم کورٹ یعنی کی اچھ نیائلہ کی طرح کارے گا یعنی کی جو اتر پردیس کا ریوینیو ووڈ جو بھی نیام بناے گا جو بھی فیصلے دے گا وہ جو بھی راجس و نیائلہ ہیں پورے پردیس میں جو بھی راجس و نیائلہ ہیں ان سبی پر بادکاری ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ اتر پردیس ریوینیو ووڈ جو نیام بتائے گا وہ ایم پی میں مد پردیس پر لاغو ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا اہنے کسی پردیس پر نہیں یعنی کہ جس پردیس کا ریوینیو وورڈ جس پرکار کے قانون بنائے گا جس پرکار کے نیڑے دے گا وہ سوی راج سنیالہ ہے اس پردیس کے سوی راج سنیالہ پر وہ نیڑے جو ہوتے ہیں وہ بادکاری ہوتے ہیں اس کے پاس جو مہتپور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ریوینیو وورڈ کے نیڑوں کی اپیل اتر پردیس جمعیداری وناسہ دنیم یا بھوم بیستہ دنیم یا بھور راج ستنیم کہ انترکت جو بھی اپیلیں جو ہیں وہ اچھ نیالہ کو نہیں کی جا سکتی ہے ریوینیو وورڈ جو ہے وہ انتیم راج سنیالہ ہوتا ہے کنتو بھارتی سمیدان کے انوچہ 226 کے انترکت اچھ نیالہ کو یہ سکتیاں دی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی نیالہ کا نیاد اکرد کے خلاف ریٹ اتیاد جاری کر سکتا ہے اچھ نیالہ کے سمک ریوینیو وورڈ کے مقدموں سمیدان کے انوچہ 226 کے انترکت لائے جا سکتے ہیں حالانکہ جو ریوینیو وورڈ جو ہوتا ہے وہ سرو پر ہوتا ہے اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی ہے لیکن جو ہائی کورٹ جو ہوتا ہے اس کے خلاف انوچہ اسے بھی پابر ہوتا ہے بھارتی سمیدان 226 کے انترکت وہ کسی بھی نیالہ جو نیالہ اکرد ہے اس کے خلاف ریٹ اتیاد جاری کر سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں